بسم اللہ الرحمن الرحیم جب روح کے لیے انتہائی اہم مہینہ ہے اسی سے جو روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا میراج شبہ قدر ہے اس شبہ قدر میں پوری ایک زندگی ملتی ہے پوری زندگی ملتی ہے وہ پوری زندگی کے حصول کے لیے کچھ تیاری کرنی ہوگی ایسے ہی جا کہ شبہ قدر میں تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا وہ تیاری شروع کہاں سے ہوتی ہے رجب سے شروع ہوتی ہے اور اس میں جو مؤمن نہیں ہیں ان کو اس سے دور رکھنے کے لیے اس میں اتنے میلات رکھ دئیے گئے ہیں کہ رجب منانے والے صرف مؤمنین ہوں رجب میں کرنا کیا چاہیے رجب میں سب سے پہلے استغفار کرنا چاہیے کیوں اس لئے کہ اگر آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہوں اور آپ کا بدن کسیف ہو آپ کی کپڑے گندے ہوں سب سے پہلے آپ غسل کریں گے سب سے پہلے آپ نظافت کریں گے اس کے بعد آپ ان کے پاس جائیں گے تو ہم نے گزشتہ شعوال سے لے کر ابھی تک جو بھی گناہ ہم سے ہو گئے ہیں ایک دفعہ اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیں اور پاک کرنے کے لئے ایک استغفار استغفر اللہ ربی واتوبو الہی جو سو مرتبہ یہ ذکر کریں استغفار کریں واہ رجب میں اور صدقہ دے اس کے لئے مغفرت لکھ دی جاتی ہے اور جو چار سو مرتبہ استغفار کرے اور صدقہ دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے ہمیں دعائیں اتنی دعائیں بھی ملی ہیں انشاءاللہ آج ایک دعا جو آپ ہر روز پڑھتے ہیں اس کو مختصر پیش کروں گا اور آپ کی ذہمات تمام کروں گا ہمیں اس رجب میں ایک استغفار ہے عمرہ کر سکتے ہیں عمرہ کیجئے نمازیں ہیں نمازیں پڑھئیے ہمیں تین چیزوں کو جمع کرنا ہے شراف زمان شراف مکان شراف عمل بہترین زمان بہترین مکان بہترین عمل ان تین کو اگر آپ نے جمع کر لیا آپ نے رجب کو درک کر لیا آپ نے اگر رجب درک کیا تو شعبان آپ کو مل گیا اگر آپ شعبان والے ہو گئے تو پھر آپ رمضان میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جو ایک عمر کو حاصل کریں گے ایک زندگی کو حاصل کریں گے اچھا یہ شراف ہے عمل شراف ہے زمان شراف ہے مکان کیا ہے زمان بہترین زمان رجب کا زمانہ ہے اس میں بھی پھر مزید ڈیٹیل ہے پہلی رات کی اپنی خصوصیت ہے نیمی رجب پندرہ رجب کی اپنی خصوصیت ہے اور ایام بیس کی اپنی خصوصیت ہے لیلات الرغائب کی اپنی خصوصیت ہے مؤمن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان دنوں میں کون سا دن آ رہا ہے کون سا دن جا رہا ہے کم از کم پتہ تو ہو اگر پتہ ہوگا تو پھر اس کا استقبال بھی کرے گا ان عمال کو بھی انجام دے گا عمال آج کل آسان ہیں آپ کو مل جاتے ہیں لیکن شعور آگاہی اویرنس ضروری ہے کہ میں معلوم رکھوں کہ کون سا دن آ رہا ہے کب آ رہا ہے اس کے عمال کیا ہیں شرف زمان کو میں نے حاصل کیا اب شرف مکان کو بھی حاصل اگر کر سکوں تو بہت اچھا ہے شرف مکان کیا ہے میں اپنے گھر سے نکلوں نماز کے لئے مسجد میں آ جاؤں میں نے شرف زمان کو شرف مکان کے ساتھ جمع کر لیا اگر جا سکتا ہوں تو رجب میں عمرہ کرنے کے لئے میں مکہ چلا جاؤں تو وہ شریفترین مکان ہے شرف مکان بھی ہو گیا شرف زمان بھی ہو گیا رجب میں اگر ہم اپنی ساری نمازوں کو مسجد میں پڑ سکیں کیا فرق ہے مسجد میں نماز پڑھیں تو بھی یہی نماز ہے گھر میں پڑھیں تو بھی یہی نماز ہے کیا فرق ہے گھر کی نماز اور مسجد کی نماز میں اتنا ہی فرق ہے کہ گھر آپ کا گھر ہے یہ خدا کا گھر ہے جتنا آپ میں اور خدا میں فرق ہے اتنا آپ کے گھر کی نماز اور مسجد کی نماز میں فرق شرف زمان شرف عمل عمل بھی پھر معارفت کے ساتھ ہونا چاہیے عمل بھی ایسا نہ ہو کہ انسان کو عمل کا علم نہ ہو نماز کی معارفت نہ ہو اللہ کی معارفت نہ ہو اس کو بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اگر اس سال ہو سکے اس سال نہیں تو اگلے سالوں میں اگر آپ عمر رجبیہ انجام دے سکیں تو عمر رجبیہ انجام دیں شرف زمان شرف مکان اور پھر جو تواف کر رہے ہیں تواف کرتے ہوئے دعای جوشن کبیر پڑھیں دعای جوشن کبیر اور کوئی کیا جانے یہ دعا کیا ہے ممکن ہی نہیں ہے اتنا بہترین عمل کوئی انجام دے سکے اس وقت جو توحید دعای جوشن میں ہے اس کا ادراک بھی ممکن نہیں ہے وہ تمام توحید کو تمام صفات کو اللہ کی تمام اسما کو ایک جگہ جمع کر کے انتہائی خوبصورت انداز میں اگر آپ دعای جوشن کی میں کہہ رہا تھا نا رجب میں آپ اگر جائیں لگتا ہے مشہد ہے رجب میں تواف کرنے والے اکثر ظاہرین اکثر جو عمرہ کرنے والے ہیں وہ دعای جوشن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم ان تین چیزوں کو جمع کر سکیں سکتے ہو Top Adam سکتے ہو